میں ہوں منتی اور اب سماچار وستار سے ویدھائے کوٹے سے سات سیٹوں کے لیے ہو رہے ویدھان پریشت چناؤ کے لیے داخل کیے گئے سبھی ساتوں امیدواروں کے نامنکن ویدھ پائے گئے ہیں اس سے اب یہ تیہ ہو گیا ہے کہ سبھی امیدوار نرویرود نرویچت ہوں گے نامنکن پرکریا کے انترگت نام باپسی کی انتیمتے تھے تیرہ جون ہے اس دن ان سبھی امیدواروں کو نرویچن کا برمان پتر سوپ دیا جائے گا ویدھائے کوٹے سے ساتوں سیٹوں کے لیے ہو رہے چناؤں میں امیدوار بھی ساتھی ہیں اس لیے مددان کی ضرورت نہیں ہوگی گیا آفیسس ٹریننگ اکادمی میں آج پاسنگ آؤٹ پریڈ کا آئیوجن کیا گیا ہے پاسنگ آؤٹ پریڈ میں کل چونسٹھ جنٹلمن کڈٹس پاس آؤٹ ہوئے اس میں بیہار کے پانچ چپکی مطردیش بھوٹان اور شلنکہ کے آٹھ کڈٹس ہیں مکھی آتیتی کے روپ میں جنرل آفیسر کمانڈنگ انچیف دکشنی کمان لیفٹینن جنرل جے ایس نین وششت سیوہ میڈل اتی وششت سیوہ میڈل رہے جنٹلمن کڈٹس نے سینا کے بینڈ کی دھن پر شاندار پریڈ مارچ کیا ساتھی انتیمپک پر پیر رکھ کر چونسٹھ جنٹلمن کڈٹس آدھیکاری بنے اب یہ جوان دیش کے ویبھن سینس انسطانوں میں جا کر اپنی سیوہ دیں گے اور دیش کا مان بڑھائیں گے روپ پہنچو درل سکوئر کے داہی نے ایوام بائیں کناروں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ویجائن ٹانک جو کی بھارت میں نیرمیت اپنی طرح کا پہلا ٹانک ہے یہ ٹانک انیس سو پینسٹھ میں بھارتی سینہ میں سمجھا اور انیس سو اکتر کے بھارت پاک یود میں انہوں نے مہتو پونڈ یوگ دان دیا موسیقا of the training infrastructure being the best in such a short span of time gentlemen academy is the mystical machine that transforms young boys into men and more importantly into officers as you get commissioned کینڈری منتری نتینند رائے نے کہا ہے کہ موڈی سرکار نے پچھلے آٹھ برشوں میں نہ صرف دیش کی جانتا کی چنٹا کی بلکہ ویدیشوں میں بھی دیش کا سممان بڑھایا ہے پونیا میں آئیو جیت غریب کلیان سنبیلن کو سمبودید کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ دیش میں ہر ہاتھ کو کام اور سب ہی غریبوں کو کلیان کاری یوجناؤں کا لاب مل رہا ہے اس سب سب پر اپ مکہ منتری تارکیشو اور پرساد بھاج پردیش ادھر سنجے جیسوال سہید کئی نیتا اوپستھت تھے کیا جاتی کہ سب در سال میں کسی نے جب سب چل کے آئے ہیں کی ترین کی اورٹنا جو موبی کی کیلے اورٹنا گرید کالیان کی اورٹنا anatomy جو اس پرنیے Imm一点 جلے میں چر رہا اس کی بندہ ملگا ہے لابہ پھیوں کی سب directھی لاث سنکا ورہ جارя 5500 سنکھ اللہ line بھانت شمال دارت جس کی بلچہ اچھا کر رہا تھا کہ گریوں کی لاکھ میں کی نکتنائی ہوتی تھی آج یہاں لاکھوں کی سنکھیا چار کروڑ نوازی ہزار ہنٹھون ہجار دو سو تے تالیس اور یہاں جو لاکھوں کی سنکھیا ہے جس پڑیوار ابھی لاکھ لے چکے ہے وہاں پڑیوار تے پنسو تے ہوتا ہے کرشی منتری امریندر پتاب سنگھ نے کہا ہے کہ کرشی بیبھا خریب کی کھیتی میں یوریا اور انے راسانی خادوں کی کمی نہیں ہونے دے گا پٹنا میں آج سہیو کارکرم کے بعد سمباداتوں کو سمبودھت کرتے ہیں انہوں نے کسانوں سے اپیل کی کہ راسانی خادوں کا اپیوگ نہیں کر جیوک خاد کا پریوک کریں خریب میں ہم لوگ کسی پرکار کی کمی اور خاد کی نہیں ہونے دیں گے ویسے ہم لوگوں نے ابھیان بھی چلا رکھا ہے کہ راسانی خاد کا اپیوگ پریوک کم سے کم کریے اور گوبر کا خاد اور اس سے بنا کر کے اس خاد کا استعمال کریے اس کا پریوک کریے اس کا پچار پسار بھی چل رہا ہے اس کے ٹریننگ بھی چل رہی ہے ایک گائے کے گوبر اور اس کے گومتر سے اور تیر سے کٹ کی کھیتی ہو سکتی ہے جل سنسادھر منتری سنجیج ہا نے کہا ہے کہ بار سے بچاؤ کے لیے اس مہینے کے آرم سے ہی کاری شروع کر دیا گیا ہے پٹنا میں سمباداتوں کو سمبودھت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیپال میں لگاتار باری شروع ہی ہے جسے بیہار میں بار کا خطرہ منڑ رانے لگا ہے راجے سرکار بچاؤ کے کارے میں مستعیدی سے جٹی ہے جیادہ چلتہ ہوتا ہے نیپال میں باری شروع ہوئی ہے نیپال میں کافی باری شروع ہوئی ہے اور گندک میں پانی کافی آیا ہے لیکن ہم لوگ ایلرٹ ہیں کوئی ایمیڈیٹ خطرے کی بات نہیں سیمانچل میں بھی آپ کوئی آئیڈیا ہے کہ پوڑیاں کے سنگنیسوں میں کافی باری شروع ہوئی ہے ابھی پچھلے دو دنوں میں ہوئی ہے ہم لوگ ایلرٹ ہیں کیندری منطری گررہ سنگھ منطری رام سورت رائے سہیت انڈیے کے تیس نیتہ مزرپپور کے ایم پی ایم ایل ای کورٹ میں وستیت ہوئے دو ہزار چودہ کے ریل روکو آندولن کے دوران انڈیے کے نیتاؤں نے ریلوے ٹریک جام کیا تھا اس معاملے میں پورو مدھی ریلوے میں معاملہ درج کرائے گیا تھا تیس لوگوں کے اوپر جھوٹھے آروپ لگایا گیا تھا وہی کوٹ میں یہ دو ہزار چودہ کا کیس تھا اور ریلوے نے کیس کیا تھا جھوٹھے آروپ لگا کر کے وہی کیس ٹرانسپر ہوا ہے اس بولیٹن کا سیدھا پرسارن آپ ہماری یوٹیوب چینل ڈیڈی نیوز بیہار پر دیکھ سکتے ہیں ہماری یوٹیوب چینل تک پہنچنے کے لیے اپنے موبائل سے سکین پر دکھایا جا رہے ہیں qr کوڈ کو سکین کریں اور ڈیڈی بیہار سے پرساریت ہونے والے سماچار دیکھیں اس کے علاوہ ٹویٹر اور فیس بک پیج پر بھی تازہ ترین سماچار اور سوچنائے اپلپد ہیں گرامنڈ وکاس منتری شبن کمار نے پٹنا کے بیہار ودیع پیٹھ ست اٹل انکیویشن سنٹر کا دورہ کیا اس اسب انہوں نے کہا کہ راجے کی جانتا کو شد بھوجن سامگری ملے یہ سرکار کی پراتھمکتہ ہے انہوں نے کہا کہ اس سنسطان میں پرمپراغت روپ سے تیار سامگریوں کے اتیادھونک طریقے سے پیکیجنگ اور سنرکشت رکھنے کی ووستہ ہے دیش بھر میں چل رہے آزادی کے امرت محصب کے مادھیم سے ہم ان مہان ہستیوں کو یاد کر رہے ہیں جنہوں نے دیش کی آزادی میں اپنا اہم یوگدان دیا ہے اسے کڑی میں پیش ہے آج اس سو تنسطہ سنانی رامپرساد بسمیل کی کہانی آج کی کڑی میں ہم مہان شہید رامپرساد بسمیل کو شردھانجلی ارپد کر رہے ہیں ان کا جنم اٹھارہ سو ستانوے میں گیارہ جون کو اتر پردیش کے شاہ جہاں پور میں ہوا تھا انی سو اٹھارہ میں مینپوری شڑیانتر اور انی سو پچیس میں کاکوری شڑیانتر میں بسمیل کی بھومی کا مہتپون تھی بسمیل ایک دیش بھکت قوی تھے ویرام، اجیات اور بسمیل اپنام سے ہندی اور اردو میں لکھا کرتے تھے بریٹش راج کے خلاف یدھ ادھ گھوش کے روپ میں ان کی کلم سے نکلی کویتائیں سر فروشی کی تمنہ من کی لہر اور سو دیشی رنگ امر ہو گئیں بھگت سنگھ نے ہندی اور اردو کے ایک مہان کوی کے روپ میں ان کی سراہنا کی جنہوں نے انگریزی سے کیتھرین اور بنگلہ سے بول شیوکوں کی کرتود پستک کا انواد بھی کیا تھا ساتھی کرانتیکاری اشوا کل لاخہ وارسی سے بسمیل کی مطرتہ ایک مثال تھی ان دونوں کو روشن سنگھ کے ساتھ کرانتیکاری گتیویدھیوں کے آروپ میں 19 دسمبر 1927 کو فانسی دے دی گئی رام پرساد بسمیل کا انتیم سندیش جسے انہوں نے 16 دسمبر 1927 کو لکھا تھا کیرتی پترکہ میں پرکاشت ہوا فانسی کا سمیں 19 دسمبر صبح 6 بجے تیہ ہوا ہے چنطہ کی کوئی بات نہیں ایشور کی کرپا سے میں پھر جن ملوں گا بار بار جن ملوں گا میرا لکش ہوگا وشو کے لیے پوری سوتندرتہ سنشت کرنا یہ سنشت کرنا کہ پرکرتی کے اپہاروں میں سب کی سمان ساجتاری ہو اور کوئی بھی دوسروں پر شاسن نہ کرے پرتیک ستھان پر لوگوں کی لوگتانترک سنستھائیں ہوں دیشواسیوں سے میرا کیول ایک انورود ہے کہ ہماری موت پر یدی انہیں زرہ سا بھی دکھ ہو تو انہیں کسی بھی طرح ہندو مسلم ایکتا اور بھائیچارہ ستھاپیت کرنا ہوگا یہی ہماری انتیم اچھا ہے اور یہی ہمارا اسمرتی چنن بھی رہے گا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہی اشفاق اُللہ خان وارسی کا بھی کہنا ہے یواؤں سے میرا انورود ہے کہ جب تک انیک لوگ شکشت اور جاگروک نہ ہو جائیں گپت سنگٹھنوں پر دھیان نہ دیں یدی دیش کی سیوہ کرنے کی اچھا ہے تو کھلے روپ سے کام کریں کیول سیدھانتک باتیں سن کر اور کلپنا لوگ میں وچرن کر انہیں اپنے جیون کو کٹھنائی میں نہیں ڈالنا چاہیے اور اب تین منٹ میں دس خبریں پاکستان کے پورب راجپتی پربیز مشرف کا ممدی بیماری کے بعد مدھن ہو گیا کینڈری سواستے ابن پنگار پلیان منٹالے نے راجپوک کوبیڈ مہماری کے سندر میں چارج بگرانی اور دچاؤ کی اپائے کم نہیں کرنے کی صلاحبی ہے بھارتیا ریزا بینک کے گورنر شکتی کانداز نے کہا ہے کہ یہ بینک کی جل ہی اپ سے کرز لینے والوں کو بھی لیے نیامت روپے دیکھا کریا کناہے گا بیشور سواستے سنتی نے کہا ہے چین سے آخروں کے اپناو کے تاری کرونا وائلس کے دکھر کی جانج ہوئے نہیں ہو سکتی بیہا راج بھرن کی نئی ویڈ سائٹ شروع کی گئی ہے راجپال پاکو جو خان نے اس کا یقاہ پر آئی راج سرکار نے زمین سمبندھی دنسا ویزوں میں دیجٹائزیشن کرنے کے لیے سمیں سیمہ اور چار سال پر ہاتی ہے مادھلوک اور اچھو مادھلوک ڈیڈالیوں میں 22,700 پر ہاتھوں پر نیوزیٹ ہنے والے شکشتوں کو اس جگائی کو نیوز پر تکر ہو جائے گیا پردیش کے سبھی 5050 سکرکھن مکھلیوں میں 45 سلی پی سمکار بنایا جائے گیا پردیش میں پیچھے 24 گھنگے کے دوران کوبیت سے چوڑھنے ماملے سے اور انت میں بلٹن کے مخے سمچار ایک بار پھر بیہار بیدھائن پریشت کے چناؤں کے لیے داخل ساتوں انباروں کا نامن کن پتر ہوئے تھے گیا آفیسر پرشکشن اکادمی نے دیش کو دیئے چونسر سنی ادھکاری باسلین آؤٹ پریشت کے بعد سنی ادھکاریوں نے لیشکت کیندری گنہ راجی منتری رکتہ ننگ رائے نے کہا کہ غریبوں کو غلیان کاریو چناؤں کا مل رہا ہے لا اور جل سنسادن منتری سنجی جھا نے کہا بار سے بچاؤں کے لیے سرکار پریاس رکھ اور اس کے ساتھ ہی پرادشیق سماچار کا یہ بلٹن سماپت ہوا نمسکار موسیقی موسیقی